ہلو ایبریون تو آج بنائیں گے ہم ہیپی بسکٹ سے بلکل یونیک سی ریسیپی تو یہ ہے ہیپی بسکٹ میں نے ان کو کھول لیا ہے اب میں نے لیا ایک مکسی جار میں ان کو توڑ کے مکسی جار میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہمیں ان کا بنانا ہے فائن پاورڈر تو یہ دے گی فائن پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے دو چمز ڈالی ملک پاورڈر تین چمز ڈالی ہوں بورا فٹا فٹ سے ڈال کے ملا لیتی ہوں تو میں نے ان کو ملا لیا ہے میں اس میں ڈالی ہوں ایک گلاس دو دو ڈال کے ہمیں ان کو بنانا ہے بلکل فائن پاورڈر تو یہ دیکھی یہ فائن پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے ایک چمز ڈالی ہوں کوکو پاورڈر اس سے کیا ٹیسٹ اور کلرہ دونوں اچھے ہوں یہ تیسٹ ہوں وڈال شکہ ہرے اسے میں ڈال رہی ہوں اینو ایکٹیفیٹ کرنے چاہیست دو ڈال کے حلکے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو ریڈ کر لیا ہے سائیڈ میں سپیچولا سے اچھے سے ملا لیتی ہوں تو یہ ریڈی ہے آپ کے ایک ٹین لے لیتی ہوں اس میں پھٹا پھٹا اس کو ٹرانسفر کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ 35 منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو میں نے اس کو رکھ دیا ہے چلے اتنے ویپ کریم ریڈی کر لیتی ہیں تو یہ ویپ کریم ہے یہ کریم ویل کی ویپ کریم ہے میں اس کو بیٹ کر لیتی ہوں میرے بہت سے ویورز مجھے کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ میں ویپ کریم کونسی ہے تو یہ کریم ویل کی ویپ کریم ہے تو میں نے اس میں ڈال دیئے بورا کونٹیٹی اب اپنے گوڑنگ کم جادہ کر سکتے ہیں تو جو ہماری کریم تیو ویپ ہو چکی ہے ہم اپنا کےک چیک کر لیتے ہیں کےک بھی ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا سپونجی کےک بنایا ہے نا یہ دیکھیں تو چلیے اس کو ویپ کریم سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ ویپ کریم میں کوئی بھی فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھیں یہ وائٹ سے میں نے بلکو اچھے سے کوٹنگ کر دی جو فالتو تھا نا وہ میں نے کپڑے سے ساف کر دیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو روز بنانا بتاتی ہوں یہ روز نوزل ہے آپ اس کو پہلے بیس بنا لیں نیچے سے اور اس کو اس طریقے سے گول گول گھوما کے یہ دیکھیں تو ہمارا جو روز تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہے چوکلیٹ میں نے اس کو ملٹ کر کے رکھا تھا میں نے کئی ویڈیو میں چوکلیٹ ملٹ کرنی بتائی بھی ہے اس کو اس طریقے سے ٹیکوریٹ کرنے کیک کو میں نے بیچ میں بھی چھوٹا سا دل بنا دیا ہے آپ کو پسند ہو تو بنائیں ورنہ اسے چھوڑ دیں ایسی یہ چوکلیٹ ہے میں نے اس کو چاکو سے کٹ کر لیا تھا تو میں نے اس کی بیچ میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب جو میرے پاس نوزل ہے میں اسے چھوٹا سا دیجائن بنا دیتی ہوں تاکہ جو کیک کا لک ہے وہ بہت اچھا لگے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو ضروری نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا کیک تھا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کا نیچے سے اس طریقے سے دیجائن بنا دیتی ہوں یہ پائپنگ بیگ میں میں نے چوکلیٹ بھر دی تھی تو اوپر اوپر میں نے ہلکا سا ڈیجائن بنا دیا ہے یہ دیکھیں جو ہمارا کیک تھا جو روز تھا میں نے وہ بیچ میں لگا دیا ہے کیک ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھیں فیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں